پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سیڈنی ٹیسٹ میں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح آمیر جمال اور امیر حمزہ نے پاکستان کی بیٹنگ کو سہارا دیا جی نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی پوری ٹیم میں صرف تین سو تیرہ عظم رہے جبکہ کراچی کے ٹیسٹ میں یونس خان کی رنز اکیلے بنا چکے ہیں میں بات کروں گا اس حوالے سے جس کی کمنٹیٹرز بھی بات کر رہے تھے اور وہ بات کروں گا اس میچ میں آسیف اقبال صاحب اور اقبال خاسم نے آخری وکٹ کی شراکت میں ستاسی رن سکور کرے تھے اگر آمیر جمال کا کیچ باؤنری پر نہ پکڑا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہ ریکارڈ توڑ دیتے لیکن خیر ابھی آمیر جمال کو آئے ہوئے دنی کتنے ہوئے ہیں 1976-77 کے لیے پاکستان ٹیم تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے اسٹریڈیا گئی اس دورے سے پہلے کرکٹ بورڈ اور عرباب اختیار کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی جی ہاں یہی پیس کیل کی جنگ اس زمان میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت کم پیسے ملا کرتے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تھوڑا اس میں بہتری لائے جائے لیکن عبدالحفیس کاردار صاحب جو پاکستان ٹیم کے پہلے کپتان بھی تھے بھٹو حکومت میں منسٹر ہوا کرتے تھے اور وہ اڑ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر زیادہ شور ہوا تو میں پیرلل ٹیم ایک بنا کے بھیج دوں گا خیر سینیٹی پریویلڈ اور صلیف بخار علی بھٹو صاحب کی مداخلت کے بعد معاملات سلجیں اور کرکٹ ٹیم اسٹریلیا گئی ایڈلیٹ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں عاصف اقبال صاحب جب زیرو پہ آؤٹ ہوئے تو کاردار جو وہی موجود تھے انہوں نے ایک پرچی پہ لکھے ہوئے جا کے اس لیے پیسے مانگ رہے تھے تو عاصف اقبال صاحب کا غصہ جتا تھوڑا بڑا کیونکہ وہ ہی کھلاریوں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور کیونکہ بات چیت کرنے میں بہت معقول آدمی ہیں تو انہوں نے سارا جو معاملہ تو اس کو ایک طرح سے سنبھالا ہوا تھا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو بات تر رنس سکور کیے جواب میں اسٹریلیا نے چار سو چون رنس کا پہاڑ کھڑا کر دیا جس میں اے این ڈیویس اور ڈگ والٹرز کی سنچرییاں بھی شامل تھی پاکستان ٹیم دوسری اننگز میں لڑ کھڑا گئی زہیر عباس کی سنچری اور عاصف اقبال کے ایک سو باون نوٹ آؤٹ نے پاکستان ٹیم کو سہارا دیا جب پاکستان کی نوی بکٹ گری اس وقت پاکستان کا سکور 379 تھا اگر دسوہ کے لڑی بھی آؤٹ ہو جاتا تو اسٹریلیا کو جیتنے کے لئے محض دو سو رنس جائیے اور وقت بھی بہت ہوتا لیکن عاصف اقبال صاحب نے اقبال قاسم کے ساتھ مل کر ایک لمبی شراکت قائم کی ایٹی سیون رنس کی جس وقت اقبال قاسم چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس وقت پاکستان کی پوزیشن مستحقم ہو گئی تھی آسٹریلیا کو جیتنے کے لئے 285 رنس کا عطف ملا لیکن اقبال قاسم کی چار وکٹوں نے آسٹریلین بیٹنگ لائنگ کی کمر توڑ دی اور انہوں نے 24 رنس قبل ہتھیار ڈان دی یہ ٹیس میچ ڈرو ہوا لیکن کھلاڑیوں کو اتنا کانپیڈنس ملا کہ سیڈنی میں انہوں نے آسٹریلیا کی بینڈ بجاتی